تھوڑی تھوڑی پیا کرو یہ صلاح تو آپ نے کئی لوگوں سے سنی ہوگی ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ موڈریشن میں پیئیں تو آپ اپنی ہیلتھ مینٹین کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ تھوڑی مطلب کتنی تھوڑی آج اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں نمسکار میں ہوں ارون سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں شریف بھارت پوری دنیا میں شراب پینے والوں کی تعداد اربوں میں ہے یواؤں میں شراب بیر یا ان الکوہل والی ڈرنکس پینے کا شوق تیجی سے بڑھ رہا ہے آج کے جوانے میں شراب لوگوں کے سیلیبریشن کا حصہ بن گئی ہے اور ایسے ہی کئی لوگوں کو شراب کی لط لگ جاتی ہے اور وہے روز پینا شروع کر دیتے ہیں اسی لط کی وجہ سے آج لوگ کینسر، لیور فیلیر سمیت تمام جان لیوہ بیماریوں سے جوج رہے ہیں اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ روز کتنی شراب پینا سہت کے لیے ٹھیک ہے ڈاکٹروں کے مطابق آدمی دو پیک شراب اور میلائیں ایک پیک شراب کا سیون کر سکتی ہیں ڈبلو ایچو کی ریپورٹ کو مانے تو شراب کی ایک بھوند بھی سہت کے لیے ہانکہ رکھے شراب یا ان الکوہل والی ڈرنکس کی کم سے کم ماترہ بھی سہت کے لیے خطرناک ہوتی ہے لوگوں کو شراب نہیں پینی چاہیے شراب کی پہلی بھوند پینے سے ہی کینسر، لیور فیلیر سمیت تمام گمبیر بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ڈبلو ایچو کے آکڑوں پر وشواس کیا جائے تو یوروپیہ علاقوں میں ہونے والے کینسر کا پرمک کاران الکوہل ہے چاہے وہ ہلکا ہو یا مدھیم شراب آپ کے شریر کے لیے بہردھانکارک ہے healthdirect.gov.au کے مطابق شراب کے جوکھم سے بچنے کے لیے ویسکو کو ایک سبتہ میں دس سے زیادہ پک نہیں لینا چاہیے اور ایک دن میں چار سے ادھک ڈرنک نہیں لینی چاہیے ایک پک کی سائز کی بات کریں تو تین سو تیس ایمل بیئر اور تیس ایمل ہارڈ الکوہل یا ایک سو پچاس ایمل وائن ایک ریسرچ کے مطابق بھارت میں سال 2020 میں شراب کی خپت 5 بلین لیٹرز تھی لیکن اس سال یعنی کی 2024 میں اس کی خپت 6.21 بلین لیٹر اسٹیمیٹ کی گئی ہے اس کی کئی وجہ ہیں سب سے بڑی وجہ ہے increase in disposable income یعنی کی وہ پیسہ جو کیندری اور اسثانی کرو کا بھوٹان کرنے کے بعد کسی کے پاس بچتا ہے growing urban population یعنی کی شہری آبادی حالانکہ بھارت میں اب بھی دوسرے دیشوں کے مقابلے intake of alcohol کم ہے حالانکہ بھارت میں شراب پینے والوں کی شرنڈی میں ینگسٹر زیادہ ہیں جس میں سے لڑکیوں سے کہیں زیادہ لڑکے اس لسٹ میں پائے جاتے ہیں ایک سٹڈی کے مطابق 88% وہ لوگ ہیں جو 25 سال سے کم عمر کے ہیں اور یہ آنکڑا تب ہے جب بھارت کے کئی راجیوں میں الکوہل کو بین کر دیا گیا ہے کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں شراب ایک ایسی چیز ہے جس سے کم سے کم 200 بیماریاں ہو سکتی ہیں ہر سال شراب پینے سے 30 لاکھ سے زیادہ موتیں ہوتی ہیں جو کی دنیا میں ہونے والی موتوں کا 5.3% ہے دنیا میں ہونے والی بیماریوں کے بیچ 5.1% ایسی بیماریاں جو صرف شراب سے ہوتی ہیں شراب کسی بھی انسان کے لیے سوشل اینڈ ایکنومک لاس لے کر آتی ہے شراب سے آپ کی موت ہو سکتی ہے یہ لوگوں کو کم عمر میں وکلانگ کر سکتی ہے 20 سے 49 سال کے عمر والے قریب 13.5 لوگ صرف شراب کی وجہ سے مرتے ہیں یہ مانسک اور وہوارک وکار کو جنم دیتی ہیں ساتھی شراب انجری ریلیٹیڈ ہیلتھ کنڈیشنز بھی کرتی ہے جس سے لیور ڈیجیز روڈ انجریز وائلنس کینسر کارڈیو ویسکولر ڈیجیز سوسائیٹس ٹیوبرکولوسیز بلڈ پریشر کارڈیوک ارسٹ اور اچائیوی ایٹس فیل سکتے ہیں شراب پینہ ایک بری عادت مانی جاتی ہے اور دیش میں جب تب شراب پر پابندی کی بات اٹھتی رہتی ہے لیکن سج تو یہ ہے کہ شراب کی بکری دیش کی ایکانومی میں اہم بھومی کا نماتی ہے جی ایس ٹی اور پیٹرول ڈیجل کے بعد راج سرکاروں کی سب سے زیادہ کمائی شراب بکری سے ہی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ کرونا کا پرکوٹ کم ہونے کے بعد سرکار نے سب سے پہلے شراب کے ٹھیکے کھولے انڈیا ریٹنگز اینڈ ریسرچ کے مطابق راجیوں کی ٹیکس ریوینیو میں تھرٹی نائن پوائنٹ نائن فیزدی حصہ اسٹیٹ جی ایس ٹی کا اور ٹھیکنٹی ون پوائنٹ نائن فیزدی حصہ پیٹرول اور ڈیزل پر لگنے والے ویٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد ایک سائز کا نمبر آتا ہے راجیوں کی ایلیون پوائنٹ ٹو فیزدی کمائی ایک سائز سے ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ شراب پر ایک سائز سے آتا ہے الکوہل یعنی شراب کا گلوبل مارکٹ ایک ہزار چار سو اٹھالیس دسملو دو ارب ڈالر کا ہے سال دو ہزار بائیس سے دو ہزار اٹھائیس کے بیچ اس میں سالانہ دس دسملو تین فیزدی کی در سے بڑھنے کا انمان ہے دو ہزار پچیس تک یا ایک ہزار نو سو چھتر ارب ڈالر تک بہنچ سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کا الکوہل مارکٹ سب سے تیجی سے بڑھ رہا ہے ابھی یہ 22.5 ارب ڈالر کا ہے بھارت کا الکوہل مارکٹ سالانہ 8 فیزدی کی ربطار سے بڑھ رہا ہے یہ تو تھی بھارت کی بات لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسا کون سا دیش ہے جو پوری دنیا میں شراب پینے میں سب سے آگے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ شراب پینے والے لوگ لاتویہ دیش کی ہیں یہاں پر ہر سال عوستان 13.19 لیٹر پرتی وقت کے حساب سے شراب کی خپت ہوتی ہے اس کے بعد موندوہ دیش کا نمبر ہے یہاں ہر سال قریب 12.85 لیٹر پرتی وقت کے حساب سے شراب کی خپت ہو رہی ہے کمو بیش یہی حالت جرمنی لیتوانیا آئرلینڈ اسپین یوگانڈا بلگاریا لگزمبر اور رومانیا جیسے دیشوں کا ہے یہاں بھی ہر سال عوستان 12 لیٹر پرتی وقت شراب کی خپت ہوتی ہے دکشن کوریائی لوگ پرتی سپتہ عوستان 13.7 شارٹ شراب پیتے ہیں جو دنیا میں سب سے عدیق ہے مانا جاتا ہے کہ دکشن کوریائی لوگ روسیوں کی تلنا میں دو گلی اور امریکیوں کی تلنا میں چار گنا آدھک شراب پیتے ہیں ساہت میں شراب ہمیشہ سے ہی ایک پسندیدہ بھی شہ رہا ہے ہندی ہو یا اردو ساہت بڑے سے بڑے نامچین لیخوں نے شراب کی مہمہ کا اپنے اپنے طریقے سے پکھان کیا ہے مرزہ غالب سے لے کر ہریون شرائب بچن کی مدوشالہ تک اور بھی سیکڑوں ہزاروں کلام شراب کو لے کر کہے گئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب آپ کے لیے صحیح ہے یہ آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے نقصان دائک ہوتی ہے اس کی ایک بار لگ گئی تو بینہ بات کے ہی لوگ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں ندہ فاضلی نے کیا خود لکھا ہے کچھ بھی بچا نہ کہنے کو ہر بات ہو گئی آؤ کو کہیں شراب پیئیں رات ہو گئی ہمارا بس آپ سے یہی کہنا ہے کہ کسی بھی چیز کی خراب ہوتی ہے اس لئے لیمٹ میں پیئیں اور خود کو سرکشت رکھیں نمسکار شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت